تو یہ بھی آج اس تربیم کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ساتھ میں شریعت پورٹ کے فیصلے جو لا محدود وقت کے لیے معطل رہتے تھے اب اسے ایک سال تک کے لیے اس کے حد مقرر کر دی ہے کہ اگر ایک سال کے اندر تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر آگے جاکا سپریم پورٹ پر کوئی رائے دے سکے گا لیکن وہ پابند ہوگا اس کا اور شریعت پورٹ کے اندر کے ججز وہ اپنی پورٹ کا چیف جسس نہیں بن سکتا تھا آج کے بعد وہ خود اپنے ادالت کا چیف جسس بن سکیں گے اسی طریقے سے اگر شریعت پورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی اور ایک سال میں کوئی فیصلہ نہ آیا اس اپیل کے حوالے سے تو شریعت پورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا یہ بھی ایک بڑی مصبت پر شرفت ہے اس حوالے سے اور میں شکر گزار ہوں کہ ہماری اس وقت جو حکومت میں بیٹھی ہوئے عراقین ہیں انہوں نے اس کو حمایت بخشی ہے اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات ہم سن انیس سو تیہتر کے آئین کی بات کرتے ہیں ہم سن انیس سو تیہتر کے آئین کی ترامین کی بات کرتے ہیں سن انیس سو تیہتر کے آئین کہ بنتے ہی اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہی سوال پیدا ہوا کہ جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ تمام قوانین قرآن سنت کے تابع ہوں گے جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ کوئی قانون قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگا شریعت کی مطابق قانون اب یہاں پر تو مصر کی اختلافات ہیں مذہبی اختلافات ہیں کس فرقے کے قواعد و ضوابط اور ان کے فقہ کتاب قانون بنے گا تو یہ ایک کونسل بنائی گئی جس میں تمام مقادم فقر کے علماء کی نمائن دے گی ماہرین قانون و آئین ریٹائرڈ ججز اس کے رکن بنے لیکن آج دو ہزار چوبیس تک سنتیہتر میں بنے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر جو کہ مکمل ہو چکے ہیں ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی ایک قانون سازی بھی کیا یہ ہم سب کے لئے باید شرم بات نہیں ہے موسیقی